ایک ڈان بولی ووڈ سٹار سلمان خان کی جان کا دشمن بن گیا ہے اس کے بعد سلمان خان کی سیکورٹی ہر دن اور مجبوط کرنے کی خبر آ رہی ہے لیکن ڈان کی دہشت کے بیچ سلمان کا ایک سبچنتہ کا ایسا بھی ہے جسے لورنس بسنوئی اور اس کے سات سو شوٹرز کا خوف نہیں ہے سلمان نے پچیس سال پہلے جن پاکستانی مول کے اکٹریس سومی علی کا بریک اپ کیا تھا وہ اب ہندوستان لوٹ کر ڈان کے دماغ کا اسکرو کسنے کا دعویٰ کر رہی ہے سومی علی نظیم ایڈیا پر سلمان خان کالے ہیرن کے شکار اور اپنی انڈیا وزٹ کو لے کر کئی خلاصی کیے جس ڈان کے خوف کے چرچہ پورے ممبئی میں ہو رہی ہے جس ڈان کی وجہ سے سلمان خان کو اپنے سیکیورٹی بڑھانی پڑی ہے کیوں اس ڈان سے سلمان خان کی ایکس گلفرنڈ کو ڈر نہیں لگتا رانستان پنجاب ہریانہ یوپی مہراشت ڈلی اور دیش کے کونے کونے کے راوہ ویدیشوں میں جس ڈان کے شوٹرز گھوم رہے ہیں اس ڈان کا دماغ سلمان خان کی ایکس گلفرنڈ سومی علی کو کیوں خراب لگتا ہے جس ڈان سے پہلے سومی علی زوم کال پر بات کرنے کی بات کہہ رہی تھی اب سلمان خان کی ایکس گلفرنڈ اس ڈان سے ڈاریکٹ جیل میں فیس ٹو فیس کیوں ملنا چاہتی ہے جب سے سومی علی نے اپنے پہلے پیار سلمان خان کی جان کی اوپر من رہ رہے ڈان کے شوٹرز کے خطرے کے بارے میں سنا ہے تب سے وہ امریکہ سے سیدھے انڈیا آنے کے لیے بے قرار ہیں اور سومی علی نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ سلمان خان کسی سے معافی نہیں ماننے والے لیکن سومی علی اپنے پچیس سال پرانے پیار جسے وہ اکثر بھلا برا بھی کہتی رہی ہے جس سے فیلحال وہ کوئی رشتہ نہیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اس سلمان خان کو ڈان کے کسی بھی حملے سے بچانے کے لیے سومی علی کچھ بھی کرنے کو کیوں تیار ہے میں نے ان کے گھر کا نمک کھایا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو کوئی کبھی کبھی بھی کوئی ان کو پریشانی نہ ہو تو سومی علی نمک کا حق ادا کرنے کے لیے بھارت آنے والی ہے یا پھر کچھ اور ہے جو ان کو ہندوستان کھینچ کر لہ رہا ہے موسیقی